موسیقی مجھے یقین ہے کہ جو آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں لوگ وہ کچھ معلومات زندگی میں پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے یہ ہے بیرا ریسٹ ایریا اور بیرا ریسٹ ایریا بہت مشہور ریسٹ ایریا یہ تقریبا اسلامباد سے ایک سو ساٹھ اور لاہول سے ایک سو ستر کلومیٹر بنتا ہے اور تقریبا میڈ وی بنتا ہے تو یہاں بہت زیادہ فوڈ جنکشنز ہیں میکڈانلڈ ہے اور تقریبا ساری یہاں کی مشہور فرنچائز سالٹن پیپر اور یہ کھانے کے حوالے سے لوگ یہاں رکھتے ہیں آتے ہیں یہاں رکھتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں اور یہ مشہور ایک فوڈ جنکشن کے طور پر لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بالکل ساتھ ایک بیرہ قصب ہے بیرہ امام کا قصبہ ہے جو کسی زمانے میں شاید شاید نہیں بلکہ یقینا یہاں کی سیولائزیشن کا مرکز تھا اور یہ اتنی پرانی سیولائزیشن ہے کچھ سٹوڈین تو کہتے ہیں یہ آٹھ ہزار سال پرانے کی شہر ہے جو بعد میں پہلا پرانا ایک بیرہ تھا پھر ایک نیا بیرہ بسایا گیا پندرہ سو چالیس میں شہر شاہ سوری نے اس ایریے کی سیولائزیشن اتنی پرانی اور اتنی زبردست ہے کہ اس ایریے کو بڑے ہی ارام سے یہاں فوڈ جنکشن سے ہم ایک ہسٹوریکل ٹورزم میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو ایفٹ کرنی پڑے گی تھوڑی سی گورنمنٹ کو لیکن ہمارے پاس جو یہ ہیریٹیج ہے شاید کسی کے پاس نہ ہو آج ہم آپ کو یہ فوڈ جنکشن نہیں دکھا رہے آج ہم آپ کو بیرہ کا وہ پرانا قسمہ دکھا رہے ہیں جو پندرہ سو چالیس میں بنا اس سے پہلے کی جو سیولائزیشن اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور یہاں کا ایک ریلوے سٹیشن ہے یہاں کا پہلا میٹرو سٹیشن ہے شاید سب کانٹینٹ کا پہلا میٹرو ٹرین تھی تیس کلومیٹر کی وہ بھی دکھائیں گے ساتھ میں یہاں کے آٹھ دروازے دکھائیں گے مسجد مندر گردوارہ سب کچھ دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنی مشہور جگہ ہے آئیں ہمارے ساتھ بیرہ کی جو سب سے سگنفیکنگ چیز شہر میں انٹری کے ایک کلومیٹر کے بعد آتی ہے وہ یہ چوک ہے اس چوک کی خوبی یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف قبرستان ہے یعنی یہ پیچھے بھی قبرستان ہے اس طرف بھی اور یہ شاید شاید دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں چاروں طرف قبرستان لگتا اور یہ بہت ہی پرانی قبریں ہیں یعنی یہ اس دور کی قبریں ہیں جب یہ بیسیکلی نیو سٹی بھیرا ہے یعنی یہ پندرہ سو چیلیس میں کے بعد یہی قبرستان چاروں یوز ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ بیسیکلی دریاء کی مغربی سائٹ پہ پیرا تھا تو ادھر تو کس دن آپ کا وہاں بھی چکر لگا ہے اب یہ نئی جو سٹی ہے وہ ادھر ہی ہے اسٹوریکل پلیسز کی بات کی جائے تو پہلا مشہور یہ ایک تو ہم آپ کو تکا چکے قبرستان دوسرا مشہور یہ جگہ جو ہے آپ لیفٹ کریں گے وہی سے اسی چوک سے جو قبرستان والا چوک ہے وہاں سے لیفٹ کریں گے تو یہ آئے گی مسجد شیرشاہ سوری اب شیرشاہ سوری مغل دور میں کو یعنی ہمائیوں کو ہرا کر مغل ہمائیوں کو ہرا کر یہاں کا حکم پندرہ سو چالیس میں جب یہ شہر بسایا گیا تو پندرہ سو چالیس میں تعمیر شروع ہو یہ پندرہ سو اتالیس میں یہ کمپلیٹ ہوئی اور یہ بیسیکلی حیران کن طور پر یہ مغل آٹ یعنی حیران اس لیے حیران کن ہے کہ شیرشاہ سوری مغلوں کے خلاف لڑا اور مغلوں کو ہرا کر کہ یہ نیا شہر بسایا اور پھر بھی یہ جو مسجد ہے یہ مغل آٹ ہے یہ ہم کبھی کسی اور نشست میں بتائیں گے کہ کیوں یہ مغل آٹ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بازار بہت لمبی وجہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہسٹوریکل پلیسز جو ہیں جو اس درطی کے ساتھ جڑی ہوئی روایات اور یہاں کے سارے یعنی آپ کو آٹھ نظر آر کے حساب سے وزٹ کرنے والی جگہ ان میں شاید پہلے نمبر پر یہ مسجد ہے یہ بیسیکلی شہزادی ذہن ہے شہزادی ذہن بیسیکلی دارہ شکو دارہ شکو کی بیٹی تھی اور جب وہ یہاں بیمار پڑی آکے دارہ شکو ادھر رہا کچھ عرصہ تو جب وہ تو ہی تو یہاں اس کی قبر بنائے گی اور یہ اس یعنی جو چاروں قبرستان ہے اس چوک پہ چوک سے لیفٹ ہوں گے آپ کو دربار ہے دربار کے ساتھ یہ بقاعدہ سے ہنڈرڈ پرسنٹ ہم نے ویریفائی کیا مختلف سورسز سے کہ یہ شہزادی ذہن کی قبر ہے اور یہ بھی بڑا یعنی ایسا پلیس ہے کہ جہاں وزٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ جب بھی آئیں یہاں ضرور وزٹ کریں مبی قبریں ہیں پرابولی نوگاز کی سات قبریں ہیں چار ادھر اور تین ادھر ٹوٹل سات قبریں ہیں ادھر اور یہ پورے پاکستان میں نوگاز کی قبریں ملتی ہیں اس کی پوسیبل ٹو ریزن ہیں ایک ریزن تو یہ ہے کہ کوئی یہ علاقہ مہتنا لگتا ہے ابات تھا اور کوئی وبائی یا کسی حملہ ورنہ حملہ کیا تو جو بھی لوگ شہید ہوئے ان کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا ہے ایک پوسیبل اس کی ریزن جی ہے اور ایک پوسیبل ریزن جی ہو سکتی ہے کہ جیسے بڑی قبریں کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کی بزرگان دین کی جو بڑے لوگ تھے ان کی بڑی قبریں بنائی جاتی تھی احترامن تو شاید یہ احترامن بڑی قبریں بنائی گی ہے اینیویز جو بھی وجہ تھی اس کے پیسے کافی ساری مرس ہیں تو اس جگہ ہم موجود ہیں اس کو بولتے ہیں میانی میانی میں جگہ اس کو ٹیلا یا بڑکی بولتے ہیں یہ تھوڑی اونچی جگہ ہے آپ اگر دیکھ سکیں تو ہم ایک اونچی جگہ پہ ہیں اور یہ کوئی چھوٹا کلا آپ اس کو بول سکتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ جو کہ دشمند پر نظر رکھنے کے لیے ہو ٹھیک ہے اور ایک روایت کے مطابق یہ میانی کا جو ایریہ ہے وہ راجہ پورس مشہور زمانہ جس نے الیکزنڈر دا گریٹ بڑی سگنیفیکنس جگہ ہے اگر آپ تھوڑا ایسا کیمرہ ادھر لے کے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہاں برتن نما کوئی چیزیں ٹوٹی پڑی ہیں جیسے آپ کو فیل ہو رہا ہوگا جیسے یہ دیکھیں جیسے برتنوں کی کوئی چیزیں گری ہوئی اور یہ کھنڈرات لگتے ہیں جیسے یہاں کوئی رہ کے گیا ہو ٹھیک ہے دوستو یہ یہ چینیوٹی گیٹ دروازہ جس کا نام چینج ہو کہ چک والا دروازہ کر دیا گیا ہے ٹوٹل آٹھ تھے ابھی موجود جو ہم نے کی نہیں ہے وہ ساتھ تھے اہلیاں نے بیلہ کا کہنا ہے کہ ایک دروازہ بس قبضہ گروپ پہ کسی قبضے میں آ گیا یا غائب ہو گیا ایک خاص بات جو اس میں تھی وہ تھی یہ چینیوٹی گیٹ ہے اس کا مطلب ہے اس راستے پہ چینیوٹ آتا ہے اور جس کابلی دروازہ تھا تو کابل کی طرف وہ جا رہا تھا تو یہ جو بیرہ شہر ہے بیسیکلی آٹھ دروازے اور یہ ہم اس میں سنٹر میں کھڑے ہیں ان میں یہ سب سے اہم دروازہ اس لیے یہ ہے کہ اس میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور یہاں رش آور زیادہ ہیں تو یہ اور ہے بھی یہ سب سے شاید خوبصورت میرے خیال میں یہی بھی ہے تو اگر آپ بیرہ کا جب بھی ایک تاریخی قسم اگر آپ کے پاس دن ہے تو ایک دن میں آپ پورا اس تاریخ کو جس میں سکندر اعظم اور تمام مغلیہ خاندان اور شیرشاہ سوری اور اس طرح کے سارے کبار اس طرح دنگریز تھے ان سب کو آپ صرف ایک دن میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ اسلام آبار سے لاہور جاتے ہوئے یا لاہور سے سلام آبار جاتے ہوئے موٹر میں سے اترے اور صرف دو تین کلومیٹر کے بعد اس تاریخی شہر میں ضرور چکر لگائیں یہاں کے کھانے کھائیں یہاں کی چیز تاریخ کو افزار کریں یہاں کے ثقافتی ورثے کو دیکھیں اور یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ اس حیر میں آئیں گے آپ مایوز نہیں ہوگے آپ کو ایک ایک گلی ایک ایک محلے میں یہاں تاریخ نظر آئے گی یہاں دیر سارے کبزہ گروپ والوں نے کبزے بھی کی یہاں ڈیڑھ سارے پرابلمز بھی ہوئی ہیں پورے کے پورے گیٹ گائب ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کھنڈرات میں شہر کی تاریخ ابھی بھی موجود ہے اور ابھی بھی اگر آپ کے اندر ایک گیانی ہے ایک سیاہ موجود ہے تو آپ ضرور ادھر آئیں اور آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اورنج لائن ٹرین شہروں کے اندر چلنے والی ٹرینوں میں پہلی ٹرین ہے تو آپ غلط فہمی میں یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں بیرا یہ شاید اس پورے سب کانٹیننٹ کا پہلا سٹیشن جو لوکل سٹیشن لوکل سٹیشن سے مراد کہ یہ تیس کلومیٹر کی رینج ہے اس کی اور یہ یہاں سے بیرا سے شروع ہوتا ہے میانی اور بلکوال تک جاتا ہے یہ لوکل روٹ ہے اور یعنی اس کا جو بڑا ہندوستان کا روٹ تھا اس میں حصہ نہیں تھا یہ صرف اتنا لوکل مقامی لوکل کوئی لیے میٹرو ٹرین چلائی گئی تھی تو ہندوستان سب کانٹیننٹ کی جو فرسٹ میٹرو ٹرین ہے ان میں سے یہ بھی تھی اور یہ بہت اچھا چلتی نہیں دو ہزار پانچ تک اور اس کے بعد گاند ہے بدبوب ہے اور یہاں ریلوے والوں کا کوئی نشان نظر آنی آرہا آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آرہا یہاں کوئی بھی مطلب لیکن اب شاید یہ پوسیبل نہ ہو دوبارہ سے چلانا ہے کیونکہ ریلوے کرائیسز میں ہے اور اس سارے میں جا رہا تو میرا نہیں خیال کہ یہ لائن دوبارہ کبھی بھی چلے لیکن جو یہاں کے ایکسپرٹ اور یہاں کے بزرگوں سے ہم نے پڑھے لکھے لیٹ کلاس یہاں کی تھی اور یہ شہر بہت پڑھے لکھے لوگوں کا ان سب کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا ہیریٹیج ہے اور یہ جو لائن ہے اس کو کم از کم اتنا پریزرب تو کریں کہ یہ جو ہیریٹیج سائیڈ میں اس کو لے آئیں اس کو چھوٹی سی ٹرین چل سکتی ہے اور یہاں صاف سکھ ہو کے شہر کے ایریت گرد یعنی یہ تیس کلومیٹر کی بجائے ایک دو کلومیٹر اگر چل سکتی ہے تو اسے تفریح کے خیال سے چلایا جائے اور اس کو اگر اس کو صاف سوف کر کے اس کو دوبارہ سے پینٹ شنٹ کر کے اس کو بنایا جائے تفریحی مقام بنایا جا سکتا ہیریٹیج سائیڈ دیکلیئر کیا جا سکتا تھوڑی سی ایفٹ سے یہ شہر کا سب سے اچھا مقام بن سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اور ہمارے لوگوں کو اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو اس ویڈیو کو شیئر کریں یہ جگہ بڑی جلدی سے اس بیرہ کو اوپر اٹھا سکتی ہے اس سے کہتے ہیں باولی والا مندر یہ بیسیکلی جب بھی آپ ہسٹوریکل پلیسز کے وزٹ پر آئیں بیرہ تو یہ جو بیرونے رستہ آرہا اس شہر سے اس میں ایک جگہ پہ آپ کو لکھا گیا دریائے جیلم کی طرف آنے والا رستہ بورڈ لگا دریائے جیلم اور ساتھ میں تیر کرنے چاہاں اس کے اندر ایک کلومیٹر اندر آئیں گے تو یہ مندر آپ کو نظر آئے گا اور اس مندر کو دیکھے بغیر آپ کا یہ سفر مکمل نہیں ہو سکتا اس لئے آپ نے ادھر ضرور آنا یہ جو دریائے دریائے جیلم یہ ایک لائن تھی شاید کچھ نہ کچھ کسی عرصے پر یہ بیرہ شہر اس طرف آباد تھا اور اس کے کچھ کھنڈرات بھی ہیں جو کبھی ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن ابھی جتنا کچھ موجود ہے یہ بھیر سری چیزیں یعنی ہندو میتھولوجی ہندو ریلیجن کے حوالے سے یہ مطلب میرے خیال میں شاہر سب سے رچ سٹی ہے ان کی مطلب جہاں سیولائیزیشن تو آج ہم نے آپ کو تقریباً سارا یہ بیرہ گمائیا اس کے ہسٹوریکل پلیسز دکھائی یہ مندر بھی آپ کو دکھایا اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا اس شہر کو بچانا اس شہر کے ہیریٹیج کو بچانا میرا آپ کا سب کا فرض ہے ہماری گورنمنٹ کا فرض ہے اور سب سے ضروری آپ کا فرض اس لیے کہ کم از کم آپ ہماری یہ آواز اوپر لوگوں تک پہنچائیں جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ چلاتے ہیں کہ اتنا زیادہ جو اتنا وسیع و عریض قسم کا ہمارا ہریٹیج ہے وہ ضائع ہو رہا ہے کبضہ مافیوس پر کبضہ کر رہا ہے اس سے ہم کروڑوں روپے کم آ سکتے ہیں لوگ مسنوی بناتے ہیں دبئی والوں نے مسنوی قسم کے ہریٹیج بنائی ہے ہمارے پاس قدرتی طور پر یہ آٹھ ہزار سال پرانی سیولائیزیشن کے نشان ہے اس کے باوجود ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس ویڈیو کو جب بھی دیکھیں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں کیونکہ ہم یہ ایفٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ورسہ اس کو دوبارہ سی ریوائیو کیا جائے اس کو دوبارہ سے لوگ دیکھنے ہیں آپ موٹر وے سے صرف پانچ منٹ کے بعد بیرہ شہر آ سکتے ہیں اس میں یہ سارے ہسٹوریکل پلیسز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ وہاں کھانا کھا رہے ہیں پندرہ منٹ کے لیے تو دو گھنٹے تین گھنٹے آپ اپنے بچوں کو اپنی ہسٹری اپنی تاریخ اپنا یہ ورسہ دکھا سکتے ہیں اور بڑے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کتنی بہترین سیولائزیشن کے مالک تھے اور آخر میں آپ سب کو کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا